بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ آج کی ویڈیو میں میں یہ آپ کو تری سٹیلش فروکس کی ڈیٹیل بتاؤں گی اس طرح آپ گھر میں ڈیزائنر لک کی فروکس بنا سکتے ہیں یہ تقریباً ٹو ٹو ٹری ایرز بیبی کے لیے ہے اس میں بہت زبرد سے ڈیزائننگ کی ہوئی یہ بہت خوبصورت ہے اس کے فلیرز بھی کافی سارے ہیں اس کے لیے ہم نے تری فلیرز بنائے ہیں امبریڈا کٹ کر کے فل امبریڈا کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے بہت آسان طریقے سے ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ اس کی یوک ہے سمپل ڈیزائننگ یوک ہے اس کا یہ دیکھیں آپ گھیر دیکھ لیں کتنے زبردست سٹائل سے سلا ہوا ہے آئی ہوب آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا میں نے اس میں فلاورز لگائے ہیں یہ ایک دو اور یہ تین اس کے فلیرز ہیں لائننگ کا پیس ہے اگر اس میں آپ کین کین کا سکٹ پناہ دیں گے تو وہ اور خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہیں یہ فلاورز بہت ہی سٹائلش لوک ہے اس میں چھوٹا سا ایک ہم نے دوبتہ بھی لگایا ہے اگر آپ اس کے فلیرز پر پیکو کروالیں کرل والی تو وہ اور زیادہ اچھی لگے گی اس کے دوبتے کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ ہم نے دوبتہ فرنٹ سائٹ سے رکھا ہے بڑا پھر میں پہلے آپ کو فلاور دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دوبتہ جو ہے فرنٹ سائٹ سے بڑا ہے اور پھر اس کی ہم نے تھوڑی سی چونے دے کے پیچھے بھی اٹیچ کر دیا ہے میں نے آپ کو دکھا چکی ہوں اور یہ جو ہے اس طرح سے ہے اور چھوٹا سا سائز ہم نے اس کا اور دیا ہے جو کہ بیک سائٹ پہ ہے سلٹ اوپن ہے تاکہ آسانی سے پہنائی جا سکے بہت آسان ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی بہت آسان ہے یہ ایک اور سٹائلش فراک ہے بلیک کلر کی اس کا بہت یہ خوبصورت دیزائن ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں کس طرح سے اپنے یہ پیچز لگائے ہیں سب چیز دیٹیل میں بتا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر میں اس کا دسکرپشن باکس میں لنک بھی دے دوں گی تو آپ لوگ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے بلیک کلر کا پیچھے ایک فلاور لگایا ہے سامنے سے اس میں چنے بھی دی ہیں پرل لگائے ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل میں دیکھاؤں گی اور جو ہے بہت سٹائلش ہے اس میں نیٹ ہم نے تھوڑی سی ہارٹ واری نیٹ لی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی یہ پھولی پھولی لگتی نیچے سے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا تھا کہ جو ٹاپ کا لیئر ہے اس کی ہم نے لیئر بڑھا کے رکھی تھی تقریباً 5 انچس سے 6 انچس اور پھر ہم نے اس میں وہ دیئے تھے میں بھی آپ کو پہلے گھیر کر کے دکھا رہی ہوں یہ کتنے لیئرز ہیں اس میں تین لیئرز ہیں اور یہ لائننگ کا فیبرک ہے جب ہم اس کو ہٹائیں گے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ پلین فیبرک نہیں ہے تو اتنی آسانی سے دیکھتا نہیں ہے یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے چونے ہیں جو کہ فرسٹ والی لیئر پہ ہیں بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش فراک ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ ضرور دیکھیں گا یہ ہوپ آپ کو پسند آئی گی اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ ہے سٹائلش ریڈ ڈیوٹیفل فراک بہت زیادہ فلیئرز ہیں اس کے بلکل ریڈ کلر کی فراک ہے بہت خوبصورت یہ دیکھیں اس کی فلافینس اتنی زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ پھولی ہوئے فلیئرز ہیں جب بھی بی بی آپ کا پہنے کا تو بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے فلیئرز ہیں تین لیئرز ہیں جو کہ ہم نے ایک ساتھ جوائن کی ہیں ان کو اور اس کو سٹائلش فراک بنایا ہے صرف سمپل ہم نے ریڈ کلر ایٹ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں یہاں پر بیلٹ لگائی ہے اور مین باڈی کے پارٹ پہ ہم نے 3 لائنز کٹ کر کے لگائی ہے یہ فلاور بنا کے لگایا ہے اور بیک سے بھی دکھا دوں یہ سلک کی ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھیں یہ ریبن ہے سوری ریبن کہہ رہی ہوں بیلٹ ہے جو کہ ہم نے سلک کے کپڑے کی ہی بنائی ہے جس کپڑے کا ہم نے انر اور فلاور بنایا ہے اسی ہی ہم نے بنائی ہے یہ بیلٹ آپ چاہیں تو یہاں پر بوک کا ایڈیشن کر دیں جس کی وجہ سے اور ادا خوبصورت لگے گی یہ فراک اس میں ضرور دکھاؤں گی آپ کو اگر پسند آئے گی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ فراک کیسی لگی یہ بھی تقریباً دو سے تین سال تک ہی بچی کے لیے ہے بہت خوبصورت فراک ہے اس کو میں آپ کو قریب سے اس کے پورے فلیرز دکھاتی ہوں فلاورز اور سکتے ہیں یہ بیوٹیفل سی ریڈ فراک ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم نے فلاور لگایا ہے یہ بلکل سمپل رکھی ہے اور یہ سٹائلش اس کے فلیرز ہیں بہت ایکسپینسیو والی فراکس ہوتی ہیں بنانا تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ کو ضرور میں سکھاؤں گی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں سٹائل کی فراک بھی اور جب تک آپ سے جازہ چانے سے پہلے یہ کہتی چلوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اس کا گھیر بھی آپ کے سامنے ہیں تینوں فراکس میں نے دکھا دی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ